موسیقی 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 ہر ورگ کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور ایسا کہاں بھی جاتا ہے کہ یہاں آپ کا منسفست ہے تو آپ پوری دنیا کو جیت سکتے ہیں اپنی زندگی آرام سے بتا سکتے ہیں ان تمام وشیوں پر تو ہم بات شید کریں گے سر لیکن شروعات میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گے آپ کے وشیوں میں مقتر کہاں سے سنبند رکھتے ہیں شروعاتی سکھشہ دکشہ کب کیسے کہاں ہوئی ہے شروعاتی میں ہم نے پلس ٹو کیا پٹنا سے ہی اس کے بعد این کولیج سے ہم نے پلس ٹو کیا میٹریکولیشن بیہار بورٹ سے کیا تھا اس کے بعد ایم بی بی ایس ہم نے مگرد میٹریکل کولیج گیا سے کیا اس کے بعد پوشٹ گریزیشن میں نے پٹنا اینور سیٹی سے اور آگی کی بڑھائی میں نے سینر رسیڈنسی بی ایچو سے کیا اور اس کے بعد دو سال میں نے پی ایم سی ایس میں ایسیسٹن پروفیسر کام کیا اور ابھی میں اپنا پرائیوٹ پریٹس کرتا ہوں بات جب انہوں روک کی آتی ہے ڈاکٹر صاحب تو کئی ایسی لوگ ہوتی کیونکہ ڈاکٹر کے فیلٹ کی جب آتی ہے تو کئی لوگ سوچتے ہیں کہ میں فیجیشن بنوں کئی لوگ سوچتے ہیں کہ میں سرجن بنوں لیکن من کے وشے میں سوچنا من کے وشے میں باتیں کرنا یہ ایک الگ ہی ٹاسک ہو جاتا ہے جس میں آپ نے تنے چنوٹیوں کو فیس کرتے ہیں تو کیا یہ باتیں آپ کو کب ایسے لگی کہ نہیں مجھے منو روک چکتسک بننا ہے لوگوں کے من کو پڑھنا ہے اس کے وشے میں جاننا ہے نہیں جانے کا تو منو چکتسہ میں شروع میں ہم لوگ کو بہت سٹیگما تھا لیکن اب وہاں جانے کے بعد منو روک بیبھاگ میں دھیرے دھیرے وہاں کے لوگوں کو دیکھنے کے بعد پتا چلنا ہے کہ ان لوگوں کے پاس بہت ساری چنوٹیاں ہیں لوگ ان لوگوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایک ایسا فیلڈ تھا جس میں کہ آپ آگے بڑھ سکتے تھے کیونکہ ایسے ڈاکٹر بہت لوگ بھی ان لوگوں کو دوسری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ آپ جسٹ ایک ورڈ پاگل کا یوز ہوتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تم ایسے ہی کسی کا ٹریٹمنٹ کر دو لیکن بعد میں جب لوگوں میں ایویرنیس آیا اور لوگ اس چیز کو سمجھنے لگے اور اس کے ڈاکٹر لوگ اس کے اسپرٹ لوگ آنے لگے تب اس میں لوگوں کا دھیان جانے لگا کہ یہ بھی ایک بیماری ہے اور اس کا علاج سمجھ ہو ہے اور ابھی بھی ایویرنیس ہم لوگ پھیلا رہے ہیں لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ یہ بیماری ہے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں بچی ہوئی ہے جس کو لوگوں تک پہنچانا ہے کہ اس میں آنے میں کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو یہ سٹیگما نے سمجھے کہ ہم ہی کو کیوں ہو گیا ہے بیماری تو جیسے عام بیماریاں ہیں اسی طرح سے بیماری بھی ہے اور جب سائنس ڈیبلپ کرنے لگا تو پہلے معلوم نہیں چلتا تھا کہ بیماری کیوں ہوتی ہے اب ہوا کہ سائنس جب ڈیبلپ کرنے لگا تو اس سے پتہ چلنے لگا کہ یہ نیرو ٹرانس میٹر ہے برین میں کچھ کیمکلز ہوتے ہیں جو کہ آدمی کے بیبھار کو اور من کو کنٹرول کرتے ہیں اسی کے وجہ سے ایسا بیماری ہوتا ہے تو دواؤں کا جب ایفیکٹ آنے لگا لوگوں میں بیسواہش جگنے لگا تو لوگ اس کا علاج کروانے لگے اور تت پر رہتے ہیں سر یہ دی ہم بات کرے چکی جب آپ فیجیشن بنتے ہیں جب آپ سرجر بنتے ہیں تو آپ کے سامنے چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کلیر ہوتی ہیں لیکن جب آپ کسی منوروگی کی مدد کرتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کرنے جاتے ہیں تو بہت سارے چیلنجز آپ کے سامنے ہوتے ہوں گے کس طرح کے چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں اس شطر میں کام کرنے میں چیلنجز سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ لوگ کو یہ بیسواسی نہیں ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہے ابھی بھی لوگ بہت پر پر یا پھر جادو ٹونا پر بیسواس زیادہ کرتے ہیں تیل ڈیٹ وہ پہلے جھاڑ پھوک کروا کر کے آئیں گے یا پھر کوئی بابا کے پاس جائیں گے کہ ہم کو یہ دیکھت ہو رہا لگتا ہے کچھ آ گیا ہے اوپر سیطانی حرکت آ گیا ہے تو یہ چیزیں جو لوگ کے پاس ابھی بھی ہے کہ اس ٹیگما ہے کہ پہلے ادھر جائیں گے تب 50% لوگ وہاں سے جب بھیجتا ہے کہ نہیں بھینے علاج کروا چونکہ انہوں کو ہی پتا چل گیا ہے کہ یہ بیماری ہے اور اس کا علاج سمبھا ہے تو کچھ لوگ تو ڈائریکٹ انہوں کے پاس سے ہم لوگ کے پاس آتے ہیں کہ آپ جائیے وہاں پر علاج کروائیے اور یہ بیماری کے وجہ سے ہے نہیں کہ آپ کے اوپر کوئی سیطانی سایا یا کوئی اوپر کر دیا ہے یا آپ کو کچھ کچھ علاج سکتی مل گئی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے چونکہ جب ہم بات اپنے شریر کی کرتے ہیں معنو شریر کی کرتے ہیں تو ہمارا جو پورا شریر ہوتا ہے وہ پوری طریقے سے آرگن پر ڈپن کرتا ہے یا دی ہمارا آرگن صحیح طریقے سے کام کرے گا تو ہم سوستہ ہی سوستہ رہیں گے چاہے شریریک روپ سے ہو یا مانسیک روپ سے یا دی آرگن بگرتا ہے اس میں اسان طولن کے بات ذرا سی بھی آتی ہے تو کہیں نہ کہیں کہ ایسے جو ہے آپ کی ایکٹیویٹیز گربڑانے لگتی ہیں آپ کے جو شریر ہے وہ آپ کا ساتھ چھوڑنے لگتا ہے اور ایسے میں لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا ان کے ساتھ تو یہ ضرور لوگوں کو کرنا چاہیے کہ ایسی پریشتی ہو رہی ہے تو وہ ترنت منوروک چکت سک سے سمپل کریں ڈاکٹر صاحب تو دیکھ رہے ہیں انہیں یہ پتا چل جائے کہ ہمارے بچے میں یا ہمارے سانچو رہ رہا ہے یا رہ رہی ہے اس کے ساتھ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہے تو وہ سمجھ جائے کہ ان کو ایک منوروک چکت سا دینے کی آوشکتہ ہے کیا کچھ ایکٹیویٹیز آپ پتانا چاہیں گے آج کے ڈیٹ میں سب سے کومن منوروک روگ ہے اس کو ڈپریشن یا آوساد بولتے ہیں ڈپریشن ایسے 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 نورمال لائف ٹائم میں میل میں سات پرسنٹ آٹ پرسنٹ ہوتا ہے اور فیمیل میں پندر پرسنٹ ہوتا ہے تو اس کا مین لکشن ہے کی من اداس رہنا کسی کام میں من نہیں لگنا ہمیشہ نیگیٹیو باتیں دماغ میں آنا گیلٹ فیلنگ ہونا یا ہوپلے سو جانا ہیلپلیس ہو جانا سو سائیڈل تھوٹس آنا اور جب ایکسٹریم ہو جاتا ہے تو سو سائیڈ کرتے ہیں اور لوگ سو سائیڈ کر لیتے ہیں تو یہ تو سب سے کامن بیماری ہے ڈپریشن کی لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی کو ڈپریشن ہو سو سائیڈ ہی کر لے اس کا اپنا ایک کٹیگری ہے مائلڈ نیگیٹیو اُن کے دیماغ میں تھوٹس آنے لگے گا پوزیٹیو آئے گا نہیں تو اُس چلتے کچھ لوگ تو بولنے ہی پاتے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں اور گارجین اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں تو اپنا ڈاکٹر کے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر کے پاس تم کو نہیں جانا ہے تم اپنے سے کوش کرو اور کوش کرو کہ اس سے نکلنے کا چیزیں تو ٹرائی کرنے سے ہو جاتی ہیں مائلڈ موڈر یا اس کو کسی چیز کا اسٹریس ہے اس کو آپ دور کر لیے یا آپ سپورٹ سسٹم دیئے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تم پڑھائی کرو تُم رہتے ہیں اور جتنا ڈاکٹر سے دور بھاگتے رہتے ہیں اتنا اور وہ پیچھے چلا جاتا ہے ملے کوئی study کر رہا ہے اس کا چھے مہینہ برواد ہو گیا تو چھے مہینہ تو کوپ نہیں کر پائے گا آج کے سمیے میں چیزیں بہت آگے نکل جاتی ہے اس کے چلتے اور تناہ میں آج جاتا ہے تو یہ ایک سائیکل بن جاتا ہے کہ آپ اور اس ٹریس میں ہیں یا اور ڈپریس میں ہیں اس چیز کو کر رہے ہیں اس کے چلتے آپ کو اور پریسانی ہو رہی ہے تو ایڈ آن ہوتے جاتا ہے سیمٹم تو مجھے لگتا کہ پریوار والے یا جو بھی گھر کے صد سے ان کے ساتھ رہتے ہیں سمیہ کا صد اپیوگ کرتے ہیں تو منوروغ جیسی بیماری ہوتی ہیں ان سے بچ کریں سکتے ہیں تو کیا کچھ ایسا آئیو ورگ ہے کی اس آئیو سے آئیو رہا ہے جس میں اس کی بدھی کم رہتی ہے تو بہت سارے گارجین اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں ان کو سمجھتے سمجھتے بہت دیر ہو جاتا ہے مال لیا کی تین بچے پڑھ رہا ہیں ایک بچہ پڑھائی میں بہت کمجور ہے تو گارجین اس کو یہ سوچتے ہیں کو بھیجے اپنے گارجین کے پاس کہ بچہ پڑھنے لائک نہیں ہے یا پھر بچہ اسکول جانے سے ہی کترانے لگے تو اس کنڈیشن میں انہوں کو پتا چلتا ہے یا تب تک دیر ہو جاتی ہے یا بچہ کسی دوسرے بیماری سے گرسیت ہو جاتا ہے کیونکہ جب آئیکیو اس کا لیول کم ہے مانی بدھی کی جو چھمتا رہتی ہے عمر کے انصار تو اگر اس کا کم ہے اور آپ اس کو پریسر دے رہے ہیں تو لوگوں سے کٹنے لگتا ہے اور جو اس کا آتنی بیشواس رہتا ہے وہ بھی کم ہونے لگتی ہے تو اس چیز کو شروعات میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو اس طرح کے بھیجنے کی جہاں کی اس طرح کے بچوں کا پڑھائی ہوتا ہے اس پیسل ٹیچر رہتے ہیں وہ بھیجنے کی ضرورت رہتی ہے یہ تو بہت common ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے attention deficit hyper جس کو ADHD بولتے ہیں تو بچہ ستھر نہیں بیٹھ پاتا ہے اور بچوں سے گھول مل نہیں پاتا ہے کسی کو مار دیتا ہے تو اس condition میں بہت سارے گرزین آتے ہیں یہ چیزیں جنب سے ہوتی ہیں hyper kinet bچہ ہو گیا ADHD کا بچہ ہو گیا چاہے mental retardation کا بچہ ہو گیا تیسرا common ملتا آٹیسٹک بچے آٹیزم کا نام سنی ہو گی اس میں بچہ اپنے آپ میں کھویا رہے گا اس کو socialize نہیں ہو گا اس کا language ڈیولپ نہیں کرے گا اس پیس ڈیولپ نہیں کرے گا تو اس طرح کے بچوں کو بھی جانا چاہیے کہ ہمارا بچہ اس بیماری سے گرسیت ہے گازیان کو اور پرٹکولر مینٹل ریٹارڈیشن والوں کو جب رج جانا چاہیے گاؤں میں ہوتا ہے کہ جب سادھی کا عمر ہو گیا آر ایس دیکھیں کچھ پڑھائی نکھائیں نہیں کرتی ہے تو اس کنڈیسن میں اس کو سمجھانا بہت دکت ہو جاتا ہے کہ کہ جنم جات ہوتا ہے جنم جات ہوتا ہے یہ جب بچہ جنم لیا اس ہی سمجھ میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں یا اس کے بعد 6 مہین آئے 2 3 سال میں پتا چلنے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی یہ تو جنیٹک ٹائپ سے ہو گیا یا دوسرا ہوتا ہے جیسے بچے چرچڑے ہو جانا یا بچے بہت زیادہ ہنسک ہو جاتے ہیں کیونکہ جو چیز دیکھیں گے گھر میں وہ ہی چیز سیکھتا ہے لوگ تو اس کے چلتے جو بچوں میں چھوٹے بچوں میں بیوہار میں چنجے جاتا ہے وہ بہت کومن ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے جو بچے نورمل ڈیولپمنٹ ہیں لیکن گارجین کا پریسر اتنا زیادہ رہتا آج کل الکی یو کے جی اور ون میں کی بچہ پڑھنے رہا ہے بچہ ہمارا اور بچوں سے کمجور کیوں ہے تو یہ چیز جو کمپیر کرنے چیزیں ہیں تو کمپیر کرنے کے چلتے کیا ہو جاتا ہے کہ بچے بھی تھوڑا سا تنو میں آنے لگتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ دیر بات کریں چونکہ ابھی آپ نے تھوڑے دیر پہلے ذکر کیا تھا دیپریشن کا اور عام زندگی کی ہم بات کریں کسی سوسائیٹی کی بات کرتے ہیں تو دیپریشن کو عام شبد میں لوگ فیشن میں آج کر لینے لگے ہیں کہ نہیں چھوڑ تو اسے تھوڑے دیر اکی لے رہنے دو یہ ڈیپریشن کی شکار ہے یا ڈیپریشن کی شکار ہے تھوڑے دیر اکی لے رہے گی تو سوڑتر ٹھیک ہو جائے گی ہم باتشیت کرے تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں یو کی ہم بات کرے تو ان میں over confidence ہوتا ہے کہ نہیں میں چاہو تو کچھ بھی کر سکتا ہوں تو کیا اس طرح کی پرستیتی آتی ہے جب آپ کے اندر over confidence آتا ہے جب آپ کے اندر اس طرح کی situations آتے ہیں تو کیا اسے بھی ہم مانسک روک سے جھوڑ کر دیکھ سکتے ہیں نہیں جہاں تک over confidence کی بات بولیں کہ ایک تو normal آدمی کا صبح ہوتی اس میں دو phase ہوتا ہے ایک depressive phase ہوتا ہے اور دوسرا ہو جاتا ہے hyper activity والا phase اس میں بہت زیادہ بولنے لگنا بہت خرچ کرنے لگنا اپنے آپ کو show off اچانک سے پرشنالٹی میں change آنا یعنی کہ شروع سے رہتا ہے شروع میں normal رہے گا لیکن اچانک سے پرشنالٹی میں بیبھار میں change آنے لگتا ہے نیند کمانا بہت زیادہ خرچ کرنے لگنا بہت زیادہ بولنے لگنا اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھ نے لگنا تو یہ چیزیں جب ہوتی ہے تو episodic ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کا شروع سے ہی نیچر ہوتا لیکن آدمی نورمل ہے اور اچانک سے اس طرح کا بیوہار نہ لگا تب یہ بیماری ہو جاتی ہے ہم نے جانا کی کیسے آپ کسی بھی مانسک روگے کو سمجھ سکتے ہیں کی جو بیماری کہنے کے لیے سرٹن کریٹیری ہوتا ہے کریٹیری یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مان لیا کہ کسی آدمی کے ہر ڈیت ہو گیا یا کوئی بچہ ایک جام میں ہو گیا کم نمبر آیا اس کا مطلب نہیں کہ وہ مانسک بیمار ہو گیا ہے یہ اس کی بھاون آئیں ہیں جو اس کو تھوڑا سا ڈاؤن کر رہتی ہیں رہ پائے گا کچھ دنوں تک پھر دھرے دھرے گارجین سمجھانے کے بعد وہ اپنا نور مال آجاتا ہے تو مان لیا کہ ہم کسی کو ڈیپریشن بولتے ہیں بھائی یہ اداسی کی بیماری آساد ہیں تو اس کے لیے کم سے ہم لوگ کو دو ہفتے تک کنٹینیووس لو موڈ میں یا جو بھی ہم نے لکشن بتلایا ہے کام کرنے من لگ نا اداس رہنا نیگیٹیو تھوڑٹس آنا کسی سے باتشت کرنے کا من کرنے اکیلے میں رہنا تو یہ سب چیز چیز جو ہیں کہ دو ہفتے تک ہوگا تب ہی بولیں کہ وہ ڈیپریشن میں ہے ایسا نہیں کہ جھگڑا ہوگیا موہ پھلا کر بیٹھا ہوگیا تو ہم بولنے کہ سفران آنا ڈیپریشن میں آگیا یہ تو نورمل چیزیں ہیں یا ہوگیا دس دن تک ادا ہے اس کا مطلب نہیں کہ وہ ڈیپریشن میں ہے گریف ریاکشن ہے کسی ادا ہوگیا تو ادا ہسے گا نہیں تو ادا کہنے کے لئے یا ڈیپریشن کہنے کے لئے یا کوئی بیماری کہنے کے لئے یا کسی کے بیوہار میں چینجے جا جا رہا ہے کا اس کے بیوہار میں چینجے سرٹل آ رہا ہے تب ہی ہم اس کو بولنے کہ سیجوفرینی ہے ایسا نہیں کہ اچانک سے کسی ایک دن آدمی الگ رہنے لگا یا پندہ دن الگ رہ 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 ہے تو ہم بول دیں گے کہ سفرن سیجوفرینی تو ہر ایک بیماری کو کہنے سر ہم پی ایج کا ذکر کر رہے تھے آپ نے کئی ورش وہ پہ دیئے ہے تو اس کے کچھ ایک سیجوفرینی سا کرنا چاہیں گے نہیں چونکہ ہم نے وہاں سے پی جی بھی کیا تھا اور اپنے ٹیچر لوگ کے ساتھ وہاں رہ کر بہت کچھ سیکھا بھی چونکہ ہم لوگ شروعات میں انڈور پی سن نہیں رہتے تھے تو ہاں انڈور شروع ہوا تھا اور وہاں رہنے کے بعد آپ کسی پی سن کو رہ کر کے جو چیز سیکھتے ہیں اس کا الگ عنوہ ہوتا ہے کہ آپ جو OPD میں کرتے ہیں کتنا دیر میں کیسا دواء فائدہ کر رہے کچھ دواء نقصان کر رہے تو اس کو کیسے اس کا نیوارن کریں تو یہ سب چیز آپ کسی ٹیچر کے ساتھ رہ کر کے سیکھتے ہیں اور ڈیلی کے بیسیس پر اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا الگ عنوہ ہوتا ہے بہت اچھان بھو رہا ہے پی ایک ہم ذکر کریں مہلاؤں کا تو ایک مہلہ جو ہوتی ہے ان کو کئی بھاگوں میں اپنے آپ کو بات نا پڑتا ہے ایک ہوتی ہے شادی کے پہلے کی زندگی ایک ہوتی ہے شادی کے بعد زندگی اس کے بعد بھی کئی پریورتن آتے ہیں اس کے شارعر ہارمونز بدلتے ہیں ایسا possible تو نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی کا اپنا ایک سوچ کا personality اور کرنے کا الگ سبحاؤ ہوتا ہے ہر ایک آدمی کو بولیا کہ آپ جا کر کیجئے وہ نہیں کر سکتا ہے تو مہلاؤں کے لئے تو چیلنجز بہت ساری ہیں جب ٹینیج میں رہتی ہیں تو اس کا الگ رہتا ہے دوسرا ہو جاتا ہے سٹیڈی کے دوران کچھ کیمپس میں باہر میں چلے گئے وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پائے آج کل تو بچے لڑکیاں بھی اتنا ہی پڑھائے کر رہے ہیں جتنا لڑکے کر ہیں میکس میڈل کلاس سے آئی کلاس پیملی میں بھی بچوں کو گھر کچھ کام کر گھر کی ریس مانس لیوٹی بھی لینا باہر بھی لینا اور یہ چیزیں بعد میں چلتے رہتی ہیں کیونکہ یہ کونس ہے ہمارے یہاں جس ان بھورمنٹ میں ہم لوگ رہتے ہیں گھر بھی چاہے ہمارے گھر کے لوگ بچوں کا اسکول جا رہا ہے اس کو کیسے اسکول میں اس کا کیا پروگرس ہے مدر کا ہی کام ڈیوٹی رہتا ہے تو اس کے چلتے انہوں کو باہر کا بھی کام دیکھنا اور گھر کا بھی استھیتی دیکھنا اور سامنے والا پارٹنر یا فیملی میمبر اس کا سپورٹ کتنا کر رہے ہیں اس پر نیوبر کرتا ہے کہ اس کا مانسی کھیلت کیسا ہوگا تو بہت سارا چیز ایک سپورٹ سسٹم پر بھی کام کرتا ہے جیسے آپ گھر میں ٹھیک ہے husband بھی سپورٹ کر رہے ہیں کسی working لیڈی کا تو اس میں کوئی دیکھت نہیں ہے اب اس میں آکر کے کبھی بیج میں تناؤ اگر ہونے آج کل جو ہم لوگ کا ادھر سٹیڈی جو ہوا ہے بہت سارا اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ female compare to men لگ بھگ دونہ اوساد کی بیماری ہوتی ہے تو اپنے آپ کو کیسے ٹیکل کریں باہر کے انوارمنٹ میں بھیدر کے انوارمنٹ میں بچوں سے سامنج سے کیسے بنا کر رکھیں یہ سب چیزیں فیمیل کے لیے بہت ضروری ہوتا اور اس کو تتپرطہ سے کرنا چاہیے نہیں ہوتا ہے تو بچہ کا پڑھائی میں ڈسٹر ہو رہا ہے تو مدر کو ہی زیادہ ٹینسن ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے پھادر کو بھی ہوتا ہے لیکن بچہ کا بیبھار میں چینج آ رہا ہے بچہ چڑ 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 ہو رہا ہے بچہ گھر سے باہر جا رہا ہے تو ساری چیزیں تو دونوں کو کرنا چاہیے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھر کا ایک اچھا بنا رہتا ہے آج کل دوسری کارن ہو کام بھی سارا چیز انہی کو سمیٹھ نہ پڑتا ہے تو کچھ انوارمنٹل ایسو یا میں بھی اس کا بہت سارا پڑھا پڑھا رہا ہے کی منٹل ہیلپ پر آپ نے کہا کہ بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کو یہ سمجھانا کہ آپ کے اندر جو مانسک بیماری ہے وہ گھر کر گئی ہے کیسا محسوس ہوتا ہے سار کچھ ایک دو انبھو ساجھ کرنا چاہیں گے جب لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس آتے ہیں کہ میں نے آپ سے منٹل ہیلتھ کے لیے آپ کے پاس آ گیا کہ ہم گھر کا باہر کا کام کریں ٹھیک ہے تو اب میرا گھر میں بہت سب چیز ہو چار روپ سے چل رہا اور ہم ہیپی ہیں ہم لوگ یہ ہی بولتے ہیں کہ جیسے عام بیماری ہے دواء آپ کو لمبی کھانے کرتے رکھتا ہے دیکھ کچھ چیزیں تو گھر سے بھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں آج کل جو کوچنگ سنسطان ہیں یا بیسیکل جیادہ جو سوسائیٹ ہوتا ہے کوچنگ میں ہوتا ہے یا انسٹیچوٹ میں ہوتا ہے جہاں پر کی آپ کا اپر لیویل کا کمپیٹیشن ہے تو انسٹیچوٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کوشیز کرتے ہیں کہ کسی کو کمپیر کر دیتے ہیں دوسرے سے ہو جاتا ہے کہ کبھی کوٹا کا جو انسٹیچوٹ سب جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک الگ الگ بیچ رکھ دیتے ہیں کہ یہ جینیس والا بیچ ہے اس کو کمپیٹیشن لیتے ہیں لوگ اور جہاں بچہ اس میں سے کمجور نکلتا ہے ہر ایک کچھ ٹیسٹ میں اس کو پھر نیچے والے بیچ میں کر دیتے ہے تو یہ کمپیریزن جو ہوتا ہے بہت سارے بچے اس چیز کو برداز نہیں کر پاتے پھر اس کا انٹریس ختم ہو جاتا آگے تم تو اس بیچ میں تھے اور تم نیچے والے بیچ میں کیسے آگے یعنی کہ تم پڑھائی نہیں کر رہے ہو ٹھیک سے پڑھائی کر تو یہ جو ہوت ہو جاتا ہے اور پھر بولتا ہے کہ جی کہ کیا کریں جب ہم اس چیز کو کر ہی نہیں پائیں گے تو life میں یہ ہونا چاہیے کہ کھانا پینا تو سب کوئی کرتا ہے جب ایک بچہ ٹاپ کلاس میں ایک بچہ کرتا ہے باقی بچے جو ہیں وہ جی رہے ہیں نا تو آدمی کو جہاں جانا ہے وہاں جاتا ہے یہ چیز ہمیں سامان کے چلیے جو نہیں کیا بہت اچھا ٹاپ نہیں کیا وہ بیکار ہو گیا ایسا نہیں ہوتا ہے تو guardian کو بھی جانا چاہے کہ پہلے تم اپنا پڑھائی کرو اتنا پریسر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا تم اپنے طرف سے بیسٹ کرو آج کے محول کی بات کرے تو موائل نے لوگوں کے اوپر طریقے سے دقل کر رکھا ہے ہر پریستیتی ہو ہر سمیں ہو انسان کے ہاتھ میں موائل ہوتا ہی ہے ایسے میں کچھ نہ کچھ ایسی پریستیتیا ہوتی ہے کہ اپنوں سے تھوڑا کٹھتا چڑھا جا رہا ہے تو ایسے میں کیا کچھ جہاں تک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جب سے لوگ ڈاؤن ہوا اور سٹڈی گھر پر ہونے لگا اور سب کے ہاتھ میں ایک موائل آگیا اور اس موائل کو چھوڑانا گارجین کے لیے بہت چیلنج جیلنج ہو گیا ہے اور یہ ان طرح کچھ بچوں میں تو اس ہی سمائے سے یہ ایڈکشن کا روپ لے لیا کیونکہ سٹڈی ہو رہا تھا گھر پر online سکول سے تو اس کے چلتے سب کے پاس سمارٹ فون آگیا ہر ایک بچوں کے پاس اس کے چلتے لوگ کچھ گیم میں آگئے تو گیم کا ایڈکشن اس سمائے سے بہت زیادہ بچوں میں دیکھنے کے لیے ملا اور گیم کے علاوہ آج کل نیا سسٹم آگیا ہے کہ بہت سارے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ٹک 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 یا آج کل ریلز بنانے کا صور چڑھ گیا ہے تو وہ بھی ایک نسا کا ہے کہ آپ پڑھائی لکھائی چھوڑ کر ریلز بنا رہے ہیں یا ٹک ٹک بنا رہے ہیں اور یا بہت سارے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنا گیم میں لگے ہوئے ہیں کچھ جگہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچے جانبوش گارجین مدر لوگ بچوں کو ہاتھ میں موائل دیتی ہیں کہ اتنا دیر کھلے گا تو ہم سانتے رہیں گے اپنا گھر کا کام کر لیں گے اور یہ چیز بڑھنے سے کیا ہوا ہے بچے اس کے دھیرے دھیرے ایڈکٹ ہو سکتا گیا ہمیشہ ہاتھ میں کچھ آواز اس طرح کا اور ٹپکل جو کارٹون کا آواز رہتا ہے یا کچھ گیم آواز تو سارا دردرسن کا یا ٹی بی دیکھنے کا تو لوگوں کو سمیں ملتا نہیں ہے تو ٹی بی بھی دیکھنا تو ٹی بی دیکھ لیے تو ٹی بی کا ایڈکشن ایسا ہو گیا ہے کہ ہر ایک چیز آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ دوسرے چیز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے یہ شامل ہوتے ہیں عمر بڑھتی ہے ایک عام شبد جو لوگوں کے زبان پہ رہتا ہے جنریشن گاب تو ایسے میں جب ہم بزرگ وں کے کرتے ہیں جو ہمارے گھر کے ابھیواوک ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں تو کیا انہیں کس طریقے سے مان سے کب ساتھ سے بچا کر رکھا جا سکتا ہے سب سے دکھت یہ ہے کہ بہت سارے بجرگ جو ہیں آج کے ڈیٹ میں اکھلے رہتے ہیں چونکہ professionally بہت لوگ اتنا بیجی ہو گیا ہیں یا باہر رہتے ہیں کوئی بنگلو رہتا ہے جس سے ہم اپنے بیہار کی ہم لوگ بات کریں تو بہت سارے لوگ باہر رہتے ہیں جو لوگ یہاں اپنا مکان بنائے ہوئے ہیں اور اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں دوسرے جگہ میں سیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمارا گھر یہی ہے آگل بگل کے لوگوں میں ہم سانت رہیں گے ملے جلے رہیں گے لیکن چونکہ ملنا جنل ایک دم ختم ہو گیا ہے لوگ دوسرے کے جانا بند کر دیئے ہیں تو اس کے چلتے سوسیلائزیزیزن کا جو پروسیس سے ختم ہو گیا ہے یہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گی آج کے سامنے تو چونکہ سوسیلائزیزیزن ختم ہو گیا ہے بجورگ اپنے روم میں ہی پڑے رہتے ہیں تو دھیرے دھیرے وہ بہت کومن ہو گیا ہے کہ آسات سے گرسیت ہونے لگتے ہیں دوسرا ہے کہ آج کل کے بچوں میں اور ان کے family میمر میں بھی چونکہ ورکلوڈ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے جیسے بچے بھی پڑھائی کر رہے ہیں ان کو کیوچنگ جانا ہے سکول جانا ہے تو ان کے لئے بھی نہیں ہے کہ دادہ دادہ کے پاس بیٹھیں اور آدھے گھنٹے ان لوگوں سے بات چیت کریں یہ چیزیں ہر ایک گھر میں ہو رہی ہیں چونکہ دونوں آدمی ورکنگ ہے وائف ہر سمنٹ تو وہ بھی آتا ہے تو ان لوگ کے پاس جو ہمارے بجورگ ہیں ان کے پاس کوئی بات کرنے والا ہے نہیں مالیہ کی وائف فرسپنٹ دونا ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن اکیلے رہنے کے بعد ان لوگ کے لئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے یادی ایسے میں کوئی بات کرنے والا ان کو مل جائے چیز ہم ٹاک تھرپی کہتے ہیں تو بات چیت کر کے چیز دوسرا ہو گیا ٹاک تھرپی یا سائگو تھرپی جو آپ بول رہی ہیں تو پروفیشنل چیز ہو گیا ہم تو نورمل بات چیت کرنے کے لئے بول رہے ہیں جیسے کہ جیسے بات کرنے کے لئے پیسہ دے کر ہوتل میں جاتے ہیں بات کرتے ہیں اچھا سمیہ بیتاتے ہیں چونکہ وہاں بات کرنے والا کوئی نہیں ہے جیسے جیسے آپ develop کرتے جاتے ہیں آپ پر ورک پریسر بڑھتے جاتا ہے آپ پاس leisure time کم رہتا ہے تو آپ اس چیز کو جو بھی آپ پاس سمیہ ہے تو سوچتے ہیں کہ ہم اپنا پہلے کچھ یہ بہت بڑی پرولم ہو گئی ہے تو ان چیز کو ہمارا سماج بدل رہا ہے تو یہ چیز تو آئے گی آئیں گی کیا کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے کچھ ایسے اپائی سرم بتانا چاہیں گے دیکھ جیسے کہ آپ نے بولا بجورگوں کے لئے ہمارا اپنا ایک آدت ہے صبح میں مورن نیوہ کرنے کا ہم جو میں جاتے ہیں ہم سے ایک گھنٹہ ڈیلی ٹالتے ہیں تو وہاں کا ان وارمنٹ دیکھتے ہیں کی اب لوگ کی پرتی جاگرکتہ بڑھ گئی ہے اور بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں بجورگ کے ساتھ کون بات چیت کرے گا تو وہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے بجورگ رہتے ہیں وہ کمپریٹیبلی اپنا ساڑھے پانچ چھے بجے گیا ہے وہاں آٹھ بجے سے پہلے وہ لوگ نکلتے نہیں ہیں اپنا آپ اس میں گف سب کر رہے ہیں دنیا داری کا بات چیت کر رہے ہیں کم سے کم اس ایج کے لوگ وہاں پر بیٹھے سٹریس تو کہیں نہ کہیں آئے گا تو سٹریس آؤٹ کرنے کے لئے یا تو یوگا میں دیجئے یا پھر واک میں دیجئے دوستوں کے ساتھ ایک گھنٹا کچھ سمیہ بتائیے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کا جو سٹریس ہوتا ہے وہ برن آؤٹ کم ہونے لگتا ہے کم ہوتا ہے سر گدی ہم بات چیت کریں چونکہ آج کے سمیے میں خود کو سوستہ رکھنا ضروری ہے اپنے من کو بے سوستہ رکھنا ضروری ہے چلتے چلتے کیا کچھ سندیش اگر آپ mental health ٹھیک رکھتے ہیں تب ہی آپ کا شریر اچھے سے کام کرے گا تو اس کے لئے کم سے کم اپنے شریر کے لئے اچھا کھانا اور کم سے کم ایک گھنٹا یا 45 من اپنے شریر کو دینا بہت ضروری ہے چاہے وہ کسی روپ میں دے روپ میں دے یوگا میں دے ایکسرسائز میں دے کسی چیر روپ میں دے یعنی کہ آپ اپنے آپ کو سمجھ دیتے ہیں تو پوری طریقے سے آپ مانسک اور شریر روگ سوستہ رہ سکتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر اکیش کبان شامل ہوئے اور آپ کے بعد ہم سے مانسک روگ سے سمجھ بہت ساری چرچ آئے ہم نے کی یہ بھی جانا کہ کس طرح سے لوگ آپ کو سوستہ رکھ سکتے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے تھے یہ وشیش بات چیت چوہ ہم کر رہے تھے ڈاکٹر راکیش کمار سے آپ منوروک چکت سکھیں کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی بات چیت اس کارکرم کے وشیح میں آپ اپنے رائے اپنے پرتکریا دینا چاہتے ہیں تو موسیقی